السلام علیکم آج کی ریکارڈنگ کی شروعات ہوئی ہے صبح کے ناشتے سے وہ ناشتہ ہی کیا جس میں چائے نہ ہو اور میرا ناشتہ ہے صبح کی ڈرائیوروں والی چائے ایک دم تیز پتی مٹھا روکے تپتی ٹھوکے جب آپ کے کام زیادہ ہوں تو آپ کو چائے بھی زیادہ پینی پڑتی ہے لو جی ہماری چائے ہوگی ریڈی کپ میں چائے ڈالتے ہوئے میرا بس نہیں چال رہا ہوتا کہ میں اسے فوراں سے پی جاؤں یہ درد صرف چائے کے نشائے ہی سمجھ سکتا ہے لو جناب جی ہم نکل پڑے سکول کی طرف میرے پارٹنر کی ایک بہت اچھی عادت ہے کہ وہ صبح نکلتے ہی تلاوتے کرانے پا گاڑی میں چلا لیتے ہیں کھڑوس جتنا مرضی ہو بندہ بڑا چنگ ہے بس کبھی کبھی بڑی منتے کرنے ہی پڑتی ہیں خیر اتنا تو حق بنتا ہے ان جناب کو کیمرے میں آنا بلکل بھی پسند نہیں ہے دو چار باتیں مجھے سننے ہی پڑتی ہیں آج کیونکہ سیچورٹے تھا تو سٹوڈنٹس علاو نہیں تھے لڑا سو آفیس ورک تھا جو کہ میں نے کرنا تھا اب جب تک میں آفیس ورک کر رہی ہوں آپ جا کے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیجئے گا مجھے آپ کی سپورٹ کی اور دعاوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے مجھے گائیڈ بھی کیجئے گا کہ میں کس طرح کے ولوگ بناوں گا میرا ولوگ بنانے کا مقصد صرف وہ صرف آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے کیونکہ آپ کے اندر بھی وہ سٹیمنہ ہے کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہو لوگوں کی باتوں کا دھیان مت دیا کریں چل کیا کریں میرے اببا جی کہا کرتے تھے بنی بنی میں تو سب یار ہوا کرتے ہیں جب بنی ٹوٹ جائے دشمن ہزار ہوا کرتے ہیں تو اگر آپ کی بنی سلامت ہے تو ویل این گوڈ کام کرنے کے لئے پھر چائے تو ضروری ہے پانی ختم تھا میں نے پانی گرم ہونے کے لئے رکھ دیا اور فٹہ فٹ سے میں اپنا کپ ڈون کے لائی یہ رہا میرا چائے کا سمان ہم بچارے آفس والوں کو تو اب چائے بھی مہنگی پڑنے لگ گئی لوگ جی پانی رشتہ داروں کے دماغوں کی طرح اُبل گیا یہ پھارا میں نے ایوریڈے کا ساشے اور ڈال دیا اپنے کپ کے اندر اور یہ ٹوکسک قسم کے رشتہ داروں کے دماغ کو اب میں ایوریڈے میں گھول کے پینے کی تیاری کر رہی ہوں جس طرح سے چینی آپ کی چائے میں مٹھاس لاتی ہے اس طرح سے آپ اپنوں کی زندگی میں کبھی کبھی مٹھاس لائے کریں کیا آپ کی طرح بھی بسکٹ کی پیکنگ چھوٹی اور بسکٹ کم ہو چکے ہیں اگر ہاں تو میں آپ کے کم میں برابر کی شریک جہاں آٹھ بسکٹ سے گزارا ہوتا تھا وہاں چار سے کرنا پڑتا ہے لیکن کوئی بات نہیں پاکستانی عوام بہت ڈھیٹ ہے کھانا اس نے پھر بھی ہے آج میری بڑی بیٹی کو بخار تھا تو میں بچوں کو ساتھ نہیں لائی مجھے یہ ٹینشن ہے کہ وہ گھر میں کیا فنائیاں کر رہے ہوں کچھ پیپرز میں نے یہی پہ چیک کر لیا ہے اور کچھ پیپرز میں گھر جا کے چیک کروں گی سازو سامان ریڈی ہے اور آٹو والے انکل جی بھی باہر تشریف لا چکے ہیں ڈونٹ نو کہ آج ان کا موڈ کیسا ہوگا ہمیشہ کی طرح ان کے موپیات بھی بارہ ہی بجوے ویٹ میں نے نہیں پوچھا تاکہ میں فس نہ جاؤں ٹاڑا ہم آگئے ہیں گھر اور اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاس کی طرح لیکن پلیس سب سے پہلے جا کے میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے میں اگین اگین آپ کو کہہ رہی ہوں سب سے پہلے تو میں نے بچوں کی بکھیری ہوئی چیزیں سمیٹی بیٹ شیٹ وغیرہ سئی کی بیچاری میڈی ٹیڈیاں میڈیاں بھی میرے ساتھ لگی رہی انہوں نے میرے ساتھ جلدی جلدی سے چیزیں سمیٹی ان کو پتا تھا کہ آج ہم منک کھلے لگانے ہیں اگر ساتھ مل کے کام نہ کروایا تو ساتھ میں ویڈیو ریکارڈ کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ شور بہت ہوتا ہے لیکن اگر آپ لوگوں کی سپورٹ رہی تو میں لائیو ویڈیو ضرور ریکارڈ کروں گا دو بچے جہاں کاموں میں مصروف ہیں تو ایک کھانے میں اور یہ رہا میرا پارٹنر بڑے ہی کوئی نقرے ہیں بھئی اس بندے کے بھی ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتا یہ بندہ what is this behavior کوئی بات نہیں میں ابھی سارا غصہ کسی نہ کسی ان کی چیز پر نکالی لوں گی یہ مجمل گیا غصہ نکالنے کے لیے ان کے جوتے شریف چھوڑے لگاؤں گی ان کو زور زور سے لگاؤں گی زور زور سے لگاؤں گی پھر پیار آ جائے گا تو پہن لوں گی کیا آپ نے کبھی ایسے شوز پہن کے چیک کی ہیں بڑے سائز کے اپنے بندوں کے چلو چھوڑو آؤ جھاڑو لگاتے ہیں یہ جی ہم نے آج پھر مانجا اٹھایا اور جھاڑو لگائی پکا ہوادہ میرے بیڈ کے نیچے کوئی گند نہیں ہوتا کوئی شوپر کوئی جوتے نہیں ہوتے ورنہ عام طور پر جس چیز کی کوئی جگہ نہیں بن رہی ہوتی اسے ہم بیڈ کے نیچے گسا دیتے ہیں لو جی ہمارا جھاڑو ہو گیا فائنٹ خانے کیے وغیر گزارا نہیں ہے اب ہم کرتے ہیں بچوں کو ریڈی سب سے چھوٹے سے سٹارٹ کرتے ہیں یا آپ کے گھر کا بھی سب سے چھوٹا پیس بہت شرارتی ہے اوہو یہ تو نیچے گر گیا کوئی بات نہیں اٹھو میرا بچہ شاہباش جلدی جلدی شکپلے پہن لیے ہم نے اسی طرح سے پہلا اور پھر تیسرا آ جائے آپ بال بناتے ہیں پہلا پیس پھر تیسرا پیس اور اس کے بعد آ جائے گی دوسرے پیس کی باری کیا آپ کے بچے بھی آج کل بیمار ہیں یہاں پہ تو گلے کا درد اور کان کا درد بہت زیادہ وائرل ہوا گیا تقریبا مجھے پورا ایک مند ہو چکے ان کی میڈیکیشن پہ خیر کیا پتہ اللہ تعالیٰ کی کوئی آزمائش ہو آپ لوگ بھی پریشان مت ہوا کریں ابھی ہم ریکارڈی کر رہے تھے کہ مجھے فیل ہوا کہ اس کو تو فیور ہے اور میں نے جب اس پیچاری کا فیور چیک کیا تو اسے ون زیرو تھری پہ فیور تھا میں نے فٹہ فٹ سے اپنی نماز ادا کی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور دھیر سارے دعائیں مانگیں اپنے لئے اور اپنے بچوں کے لئے اور ان سب کے لئے جن کو دعاؤں کی ضرورت ایز یوزل کچن بکرا ہوا تھا تو میں نے سوچا کچن سمیٹ لیا جائے پہلے اب مجھے یہ بتائیں یہ وہ مرد حضرات جو ظاہری خوبصورتی کو دیکھتے ہیں ان کے لئے بس یہی کہنا چاہوں گی یہ دل تو سب کا کرتا ہے کہ وہ خوبصورت دیکھیں لیکن اگر آپ کی گھر کی عورتیں یعنی آپ کی بیویاں گھر سبھالنے والی ہیں اپنی ظاہری خوبصورتی پیدا پچھا دینے لگ تو روزانہ برطن آپ کو دھونے پڑیں گے جناب لو جی برطنوں کو ہم نے لٹکا دیا پھانسی اور اب باری ہے روٹی بنانے کی آج کے دن آئی ہاب نو چوکلیٹ تو صرف چھپ کر کے روٹی بنائیں گے ایک بھائی صاحب کا کمنٹ آیا وعدہ کہ مجھے روٹی بنانا سکھا باقی سب تو مجھے آتا ہے روٹی بنانی بھی آئے گی تو میری بیوی خوش ہو جائے گی واللہ خدا بڑی خوشی ہوئی یہ کمنٹ پڑھ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا بس روٹی کا پیڑا بنا کے اس کو ایسے ہی بیل لینا ہے خوشک قسم کے رشتہ داروں کی طرح خوشکے کی ہیلپ سے روٹی کو بھیلنا ہے خوشکا مین سوکھ آٹا پھر روٹی کو چپڑے لگا رہی ہے اگر پھر بھی بڑی نہ ہو رہی ہو تو ہاتھوں سے کھینچ لینا ہے ساڑی روٹی ہو گئی ہے ریڈی تو توا بھی یہ ساڑا ریڈی آپ نے ایسے حرام سے توا پر روٹی ڈال دینی ہے ایسے کر کے اور تقریباً تین سے چار سیکنڈ کے بعد آپ نے روٹی کو ایسے پلٹ لینا ہے جب آپ کو لگے کہ اس کی ایک سائٹ ذرا سی پاک چکی ہے آنچ دیز رکھنی ہے تاکہ کنارے بھی اچھے سی پاک جائیں یہ دیکھیں میری روٹی ریڈی ہو رہی ہے لیکن میں اپنا دوسرا پیڑا بنا لیتی یہ جو میں نے دوبارہ سے پلٹ دیا روٹی کو تقریباً دو سے تین بار پلٹنا ہے اس کے بعد اس سیکے کی مدد سے آپ نے روٹی کو سیک لینا ہے ڈائریکٹ آگ کے اوپر یہ سیکہ یوز کرنا زیادہ آسان ہے بجائے چمٹے کے کیونکہ جب چمٹا وغیرہ آپ یوز کرتے ہو اس سے روٹی آپ یہ صحیح نہیں سیکھی جاتی اس سے آپ نے بس اس کو سیدھا آگ پہ رکھ لینا ہے لوجی روٹی پک چکی ہے جس بچے کو بخار تھا اس کو لے کے جانا تھا ڈاکٹر کے پاس تو ہم نکلے ہیں ڈاکٹر کے پاس رش بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے ٹرافک میں بھس رہے تھے ہم تقریباً یہ چار سے پانچوں چکر ہے ہمارا ڈاکٹر کے پاس آپ بھی اپنے بچوں کا خیال کریں ان کو باہر کی اور فرائے چیزیں بلکل بھی مت کھلائیں ماں باپ پہ کتنی ذمہ داریوں ہوتی ہیں یہ ماں باپ بن کے ہی پتہ چلتا ہے درمیان والا پیس ہمیشہ ہی لفنٹر ہوتا ہے اس کو چہہ نہیں آنا جو سب سے چھوٹا ہے وہ بلا وجہ ہی ڈرتا رہتا ہے مریض ہمارے گھر میں کوئی اور ہوتا ہے اور ڈر اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں اس کو ٹھیکہ نہ لگ جائے یہ جی ہم نے پریسکریپشن لکھوائی اور ہم واپس گھر کی طرف روانہ ہو گئے کبھی کہ بار بچوں کے لئے کمپرومائز کرنا پڑ آس طور پر بیٹیاں وہ آپ کی بہت لائٹلی ہوتی ہیں مجھے جی پیچھے پھینک دیں اور خود نوابزادیاں آگے بیٹھ گئی ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو بتائیے گا اور مجھے سپورٹ کرتے ہیں اپنا خیال رکھیں